آج سے چند سال پہلے جس چیز کو بے ہیائی اور فہاشی کہا جاتا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بے ہیائی ہے آج اس چیز کا لفظ تبدیل کر کے بے ہیائی کا لفظ تبدیل کر کے کانفیڈنس کا نام دے دیا گیا ہے اعتماد کا نام دے دیا گیا ہے اسی لیے سوشل میڈیا پر کوئی بھی لڑکی ہو یا لڑکا بے ہیائی پھیلانے میں جو سب سے زیادہ آگے ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کانفیڈنٹ ہے مثال کے طور پہ سڑک کے بیچوں بیچ ڈانس کرنا شاپنگ مال میں جا کے ڈانس کرنا ہزاروں لوگ جو ہے وہ اردگرد ہوتے ہیں نیچے لوگ کومنٹ کر کے کہتے ہیں کہ یار کیا کانفیڈنس ہے آپ کا حالانکہ کہنا چاہیے کہ بے ہیائی کی حد کر دی ہے الفاظ کو ٹھیک جگہ پر استعمال کریں تاکہ معاشرے میں بہتری آسکے اتفاق کرتے ہیں تو اپنے کانفیڈنٹ دوست کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی جھوڑ بولتا تھا دھوکہ دیتا تھا تو اس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے یہ دھوکے باز ہے یہ فریبی ہے اور لوگ اس سے دور بھاگتے تھے لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے اب انہوں نے لفظ کو تبدیل کر کے کہنے لگے ہیں کہ ٹوپی باز ہے یہ بہت تیز ہے یہ ٹوپیاں کراتا ہے اس ایک سلانگ کی وجہ سے وہ جو گناہ کا اس میں ایک ایلیمنٹ آتا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور اس کو گلوریفائی کرنے لگے ہیں تو اسی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ اتنی تواہی کا شکار ہے لیکن اس کے باوجود ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا اپنے ٹوپی باز دوست کو ٹیک کر کے یہ کہیں کہ وہ ٹوپی باز نہیں بلکہ جھوٹا اور فریبی ہے اور اپنی پرسنیلٹی پر کام کرنا چاہیے تاکہ جھوٹ اور فریب سے دور رہیں شکریہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ شہرت کی ریس میں بہت آگے جا رہے ہیں اور مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے اتنے عرصے سے کام کر رہے ہو سوشل میڈیا پر تمہارے اتنے فالوورز کیوں نہیں ہیں دیکھیں میں سوشل میڈیا کی ریس میں نہیں ہوں بلکہ میں صرف حق اور سچائی کی بات کہنے کے لیے آیا ہوں مجھے رات کو بڑے سکون سنین آ جاتی ہے کہ میں سوشل میڈیا سے پیسے کمانے کے بجائے اپنی محنت سے پیسے کماتا ہوں اس لئے حق کی بات کر بھی سکتا ہوں آپ لوگوں سے میری گزارش ہے جب آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ شہرت حاصل کر رہا ہے اچانک سے وارل ہو چکا ہے پیسوں کی بھرمار ہو چکی ہے آپ کی ریس اس سے نہیں ہے آپ کی زندگی کی ریس آپ کی اپنی ہے جب آپ کا وقت آئے گا آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے جب آپ کا وقت آئے گا آپ کے پاس بھی پیسہ آئے گا صرف اور صرف سوال یہ ہے کہ آپ کامیابی کہتے کس کو ہیں پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کامیابی کیا ہے اس کے بعد اس کے لیے کام کریں آپ ضرور کامیاب ہوں گے یہ لوگوں کی دکھنے والی کامیابی ہرگز کامیابی نہیں ہے میرے دوستو ایک زمانہ تھا جب کسی کی پرسنل لائف کے بارے میں ڈسکس کرنے کو تحمت کہا جاتا تھا اور لوگ اس سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم کسی کے اوپر تحمت نہ لگا دیں الزام نہ لگا دیں اور یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن اب پورا یہ جو ماحول ہے تبدیل ہو چکا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ کسی کی ویڈیو کی نیچے کومنٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں مطلب مسلمان دوسرے مسلمان کو اسلام سے نکال دیتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی فیملی پر باتیں کرتا ہے ایک دوسری کی ماں و بہنوں کو کھلے عام گالیاں دی جاتی ہیں جس کا دل کرتا ہے کسی کی تصویر کو کسی پولٹیکلی وجہ سے ایڈٹ کر کے اس کو بدنام کیا جاتا ہے ایک عام شہری ایک عام مولوی کی تصویر کے سامنے شراب رکھ کر کہا جاتا ہے کہ تو شراب پی رہے ہیں مطلب ایسے ایسے تحمت اور الزام لگا جاتے ہیں صرف اور صرف کس لیے تاکہ لائکز گین کیے جا سکیں ویوز گین کیے جا سکیں اپنی دشمنی نکالی جا سکے تمام کے تمام پیجز کے ایڈمن کو یہ چیز شیئر کر کے بتائیں کہ اس طرح کی چیز کو شیئر کرنے سے پہلے ہزار دفعہ سوچا کریں کہ کہیں آپ تحمد تو نہیں